مرنگا کے بیج یا سوانجنے کے بیج جہاں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مرنگا کی جو کاشت ہے وہ فروری سے ستمبر تک کی جا سکتی ہے تو اس وقت مون سونچ جا رہا ہے تو سیڑ بھی لگا سکتے ہیں اس کی کلمیں بھی لگا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ چارے کے لحاظ اگر دیکھا جائے تو مرنگا جو ہے وہ بہت ہی زبردست ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے پروٹین سے بھرپور کلچم سے بھرپور انرجی سے بھرپور جانوروں کے لیے بہت ہی زبردست ایک چارہ بنتا ہے ویسے کہ دیکھتے ہیں مرنگا یا سوانجنہ جو ہے یہ تو ویسے ہی آپ کو بتا ہے سوپر ایک فوڈ بن جاتا ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کے لیے کارامت ہے تو اگر آپ اس کا چارہ کاش کرنا چاہتے ہیں تو بھی کاش کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بھی سن لیں کہ اس کا پودا بڑی تیزی سے بڑھتا ہے تو آپ نے اگر اس سے کاش کرنا ہے تو آٹھ سے دس کلو سیڈ فیر کر لگے گا اس کا تو ایک دفعہ لگانے سے آپ چار سے پانچ سال اس کا جو چارہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ مرنگا سیڈ اگر حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اب سیڈ اس کے دو طرح کے ہوتا ہے کہ وائٹ سیڈ ہوتا ہے ایک چھوڑا سا براؤن یا بلیک سیڈ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بتا دے کہ مرنگا کے ایک دفعہ لگانے سے آپ اس کے خوش پتے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی مولیاں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی پھلی کی سبزی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ اس کے جو بیج بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو مرنگا کی بہت سی پروڈکٹس جو ہے وہ بنتی ہیں مرنگا کا چار بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مرنگا کی بہت سی پروڈکٹس جو ہے وہ اس سے مزید ان میں بھی استعمال کر آتا ہے پاورڈر کی شکل میں ہو پتوں کی شکل میں ہو اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں مرنگا کے جو بیج جو ہیں یہ بڑی نیاب چیز بھی ہیں اور آم بھی مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو دلکار ہوں تو رافتہ کر سکتے ہیں اسے دیکھیں سکیز بھی مرنگا کے جو وائٹ سیڈ ہیں استعمال کرا پر آ را را رہا ہوا رہا ہوں آپ سکر کر کے مرنگا کے حوالے سے پھر، اسیا کے حوالے سے مرنگا کے حوالے سے سریفیا کے حوالے سے کچن کرنے کے لیے دیگر اٹھیوہ بھی پاؤدی اور گوہ کے حوالے سے آپ کو رافتہ کر سکتے ہیں تو آپ مرنگا کی کاشت آدمی کرا خاص طور پر شجر کاری بھی اس کی کریں یہ محول دوست ایک پدہ ہے تو اسے آپ جہاں بھی لگائیں گے آسانی سے ہو جائے گا جی تو اسے رسے اس کو شجرکاری جو جاری ہے تو بھرپور رس لگائیں تاکہ محولتی جو تبدیلیاں ہیں ان سے لڑنے کے لئے آپ تیار رہیں شدید گرمی ہے شدید حبث ہے تو اس کو جو ہے آپ اگر لگاتے ہیں تو ایک تو یہ جلدی سے بڑھوٹری کرتا ہے دوسرا یہ آپ کو فائدہ بھی دیتا ہے کچھے پتے بھی آپ اسعمال کر سکتے ہیں تو اس کا پورڈری اسعمال کر سکتے ہیں پورڈری کیپسل بنا کے اسعمال کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر جو لوگ مرنگا کا چارہ کاش کر رہ جاتے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور سیڑھ ہل کر سکتے ہیں شکریہ جی